آج جب ہم آپ کے ارادنہ کرتے ہیں آپ اس دوتی کے سنگلسن پر وراج منہ ہوں یہ ارادنہ آپ کے گرین جو کیا ہو آپ اس ارادنہ کو گرین کریں میرے ورمیشر چھی ہم آپ کو پرسند کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ آتما اور سچائی سے ارادنہ کرنے والوں کو ڈھونڈتے ہیں میرے پرمیشر آج ہم آتما اور سچائی سے ارادنہ کرنا چاہتے ہیں آج ہم پہتر آتما میں بھر کر ارادنہ کرنا چاہتے ہیں ہی پہتر آتما جی ہماری سیطہ کریں کہ ہم پتہ پرمیشر کی ارادنہ پورے مند سے اور آپ کی اگوائی میں پہتر آتما جی کر سکیں سسٹری کے کرتا جمین اسمان سور چندر مہترہ کر کو بنانے والے پرمیشر آج کے وچن پر بھی ہم لوگ آشش چاہتے ہیں آج کا پویتر وچن لوگوں کے لئے آشش کا کار نہ بنیں لوگوں کے جیونوں میں بدلنے کا کار نہ بنیں میرے پرمیشر چھی ہمیں آپ کی ضرورت ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے اور آپ کے بینہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں آج جو لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کا ارادنہ کرتے ہیں جو لوگ بھی آج اس وچن کو سنتے ہیں وہ سب لوگ آششت ہوں بلسڈ ہوں لوگوں کے ہر ایک بیماری پریشانی دور ہو میرے پرمیشر پتہ آج کے سرادنہ کا سمعہ کو ہم آپ کے ہی ہاتھوں میں سومتے ہیں مدد کریں ہماری پراتنوں کو گرین کریں سورگیا پتہ پرمیشر مسیح کے پہتر نام سے پراتن مانگتے ہیں سب لوگ کہیں آمین آلیلویہ دھنیوہ پرپوچی دھنیوہ میری پرمیشر پتہ دھنیوہ پرپوچی دھنیوہ پرمیشر سی دھنیوہ 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 پرمیشر دھنیوہ ری بارو بوسی کی بینی سی کھارا بابا اللہ سپو بونو مہی ماں تیری کائے ہاں اے آسمانے گھوڈا مہی ماں تیری کائے ہاں اے آسمانے گھوڈا مہی ماں تیری کائے ہاں مہی ماں تیری کائے ہاں اے آسمانے گھوڈا مہی ماں تیری کائے ہاں مہی ماں تیری کائے ہاں مہی ماں 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 تیری کائے ہاں مہی ماں مہی ماں مہی ماں مہی ماں مہیمہ مہیمہ رو برو سکھو برو سکھا رسکریہ برو سکھو ماجی ماں تیری گائیں ہم ہے آسمان دی خدا ماجی ماں تیری گائیں ہم ہے آسمان دی خدا تیری رو سے بھر کر گائیں گے تیری رو سے بھر کر گائیں گے گرے رو سے ہمیں مامور کدا ماجی ماں تیری گائیں ہم ہے آسمان دی خدا ماجی ماں تیری گائیں ہم ہے آسمان دی خدا ماجی ماں تیری گائیں ہم ہے آسمان دی خدا ماجی ماں تیری گائیں ہم ہے ہم لدن ہم سکتا ہے کیا جو چلدانی چلا دیندہ اے ایشو میرا جو چلدانی چلا دیندہ اے ایشو میرا پوٹے نکھرا بنا دیندہ اے ایشو میرا پوٹے نکھرا بنا دیندہ اے ایشو میرا جو چلدانی چلا دیندہ اے ایشو میرا جو چلدانی چلا دیندہ اے ایشو میرا پوٹے نکھرا بنا دیندہ اے ایشو میرا پوٹے نکھرا بنا دیندہ اے ایشو میرا پوٹے نکھرا بنا دیندہ اے ایشو میرا پوٹے نوکرا بنا دنائے یہ شمیرا روشم کries کو بہن کی پڑھوں میرے جیون میان میرے پیتا پرنیش پرشک عماد کی رات نہ کرتے سچے من سے میرے پیتا ہمارے اندر تھریک بنتن کو توڑ میرے پیتا پرنیش دکھیاں تے بیماران دائیوں بنے آمدلی دکھیاں تے بیماران دائیوں بنے آمدلی پارا سال دی روکنے ہو دی من گئی تچلی پارا سال دی روکنے ہو دی من گئی تچلی ایک پل وچھ روک مکا دن دائی یہ شو میرا ایک پل وچھ روک مکا دن دائی یہ شو میرا پوری بارا بنا سخا دی برو تو پوری بارا بنا دائی یہ شو میرا اوٹے نمہرا بنا دے دائے یہ شمیرا جو چلتا نہیں چلا دے دائے یہ شمیرا جو چلتا نہیں چلا دے دائے یہ شمیرا اوٹے نمہرا بنا دے دائے یہ شمیرا اوٹے نمہرا بنا دے دائے یہ شمیرا اوٹے نمہرا بنا دے دائے یہ شمیرا مطرسور کے چلے سی جو مچیاں پڑھ دے نال یشو دے رہن دے رب دیاں گلاں کر دے نال یشو دے رہن دے رب دیاں گلاں کر دے اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا اونا سے مورا لا زندہ اے یہ شو میرا مجھے شولے 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 دو تیری حضوری سے میرے گدا رکی معمولی سے میرے گدا مجھے شولے 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 مجھے شولے 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 مجھے شولے شولے دو مجھے شولے 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 دو تیری حضوری سے میرے گدا رکی معمولی سے میرے گدا رکی معمولی سے میرے گدا مجھے شولے 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 دو مجھے شولے 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 دو مجھے شولے شولے دو مجھے شولے بنا زکر بنا مجھے بنا زیون بدل سارے گناہ چاہے دل سے نکر تارے گناہ جائیں گے میں نکل مجھ کو فلا دے تو زیون کا چل مجھے شولے 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 تو 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 مجھے شولے 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 مورا بھرسا کھبا بہت رات مجھے انہیں شولے بس رات مجھے انہیں شولے پہتراتمہ جی پہتراتمہ جی اپنے ساور سے بھریں اپنے ساور سے بھریں اپنے چلال سے بھرنے پرمیر شجی موسیقی 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 مجھے کہتے ہیں یشو مسیحہ خداوند کا جندا لہو میرا کام ہے بیتا شکا جس کو شولوں گا تو ویتر کر دوں گا جس کو شولوں گا تو ویتر کر دوں گا جس کو شولوں گا تو ویتر کر دوں گا اے جسے کوئی شروعوں گا ابھی تیری کر دوں گا اے جسے کوئی شروعوں گا ابھی تیری کر دوں گا اے جسے کوئی شروعوں گا ابھی تیری کر دوں گا بے کوئی شودا جلال بے کوئی شودا جلال بے کوئی شودا جلال کم کر دا مہان بے کوئی شودا جلال بے کوئی شودا جلال وہ کوئی شودا جلال کم کر دا مہان 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 برکہ دے 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 موسیقی 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 آشش دے آشش دے آلیلویہ دھنیواد پربوچی تانکیو لور چیزز دھنیواد میرے پرمیشور چیز دھنیواد میرے پتا میرے پرمیشور چیز دھنیواد میرے پربوچی جو بھی ہم نے راتنا کی پتا راتنا کو گرینڈ کرنے لگے دھنیواد کرتے ہیں اس ستوٹی کی سنگھاسن پا وراج پان ہونے کے لیے دھنیواد کرتے ہیں جتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان کو بلس کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد کرتے ہیں شکر تاریخ مہمہ آپ کے نام کو دیتے ہیں پربوچی اب ہم آپ کے پویتر وچن کو دیکھتے ہیں آج کے پویتر وچن پر ہم آپ کی آشش کو مانگتے ہیں آئیں اور ہم سبوں سے باتیں کریں ہمیں آپ کی ضرورت ہے آپ کے بینہ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم جانتے ہیں میرے پرمیشور چیز سرگیا پتا پربیشور مسیح کی پویتر نام سے پراتھان مانگتے ہیں سب لوگ کہیں آمین آمین ہلیلوئیہ ہلیلوئیہ سوائیں آج ہم پرمیشور پویتر وچن کو دیکھتے ہیں یہ وچن آپ کے لیے پرمیشور کا ایک سندیش ہے میں بیبل سٹڈی کی اور نہیں جانا چاہ رہا لیکن ایک سندیش آپ کو پرمیشور کے وچن میں سے دینا چاہتا ہوں اور وہ سندیش یہ ہے کہ لوگ ڈاؤن کے دوران اس مہماری کے کارن لوگ ڈاؤن میں جو آپ کی ہانی ہوئی ہے اس کا سبند لوت کی بیوی سے کیا ہے لوت کی پتنی سے کیا ہے اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں اور لوگ ڈاؤن کے جو آپ کی ہانی ہوئی ہے اس کو پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں ہلیلوئیہ پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں اس لیے پہلے ہم لوگ پرمیشور کے پویتر وچن اتھ پتی انیس سدہائی اور اس کا سترہ وچن میں ہم لوگ چلتے ہیں اتھ پتی بیبل کی پہلی پوستک انیس سدہائی اور اس کا سترہ وچن ایسا ہوا کہ جب انہوں نے ان کو باہر نکالا تب کہا اپنا پران لے کر بھاگ جا اس میں ایک ایک اکشر کی اور آپ دھیان دینا شبد کی اور اپنا پران لے کر بھاگ جا پیچھے کی اور نہ تاکنا پیچھے کی طرف نہ دیکھنا پیچھے کی اور نہ تاکنا نہیں تو تو بھی بھسم ہو سہے گا اور آپ کو معلوم ہے اگر تھوڑا سمیہ آگے پڑھوں تو 23 وچن سے لے کر 26 وچن تک اس کو جب حمل پڑھتے ہیں یہ اس سمیہ کی گھٹنا ہے اگر آپ نئے ہیں نئے معلوم تو جب پرمیشر کا کروڑ صدوم اور امورا کے بڑے نگروں پر پڑا تھا اور پرمیشر نے اوپر سے اکاس سے گندک اور آگ برسا کر انہیں نسٹ کیا تھا اور آج بھی وہاں پر گھاس بھی نہیں اگتا کیونکہ لوگوں نے برائی کی اور پرمیشر کا کروڑ ان پر پرکٹ ہوا لیکن وہاں پر لوت اس کی پتنی اور اس کی دو بیٹیاں حالانکہ دو دماد جن کے ابھی شادی نہیں ہوئی تھی لیکن منگنی ہوئی تھی ایسا میں کہہ سکتا ہوں وہ وہاں تھے تو پرمیشر نے سردوتوں کو بیجا کہ لوت کو جو ابراہم کا بھدیجہ تھا کہ تو وہاں سے نکل اور تو یہاں سے نکل کیونکہ اس دوم اور مورا کے دیش پرمیشر نسٹ کرنے والا ہے انہوں نے پرواہ نہیں گئی روزانہ کی طرح شادیاں ہو رہی تھی روزانہ کے درائیں سب کام چل رہا تھا انہوں نے سوچا نہیں نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا لیکن اس پرواہ کو پرمیشر نے بچانے کے لئے سوچا تھا اور سردوتوں نے یہ کہا تھا کہ تم کیا کرنا یہاں سے نکل اپنا پران لے کر بھاگ جا اور پیچھے کے اور نہ تاکنا تب تیس وچن لوت کے سور کے نکت پہنچتے ہی سوریہ پر تھی پر ادھے ہوا تب یہ ہوا پرمیشر نے اپنی اور سے سدوم اور امورا پر اکاس سے گند کروں آگ برسائی اور ان نگروں کو اور اس سمپورن ترائی کو اور نگروں کے سب نیواسیوں کو بھومی کی ساری اپس ہے سمیت نست کر دیا تو جیسے ہی لوت اس کی پتنی اور پروار کے لوگ جو اس کے دونوں بیٹیاں تھے اکدم نگر سے بات نکلے تو اکدم آگ جا برسی تب کیا ہوا لوت کی پتنی نے جو اس کے پیچھے تھی درشتی پھیر کے پیچھے کی اور دیکھا اور وہ نمکہ کھمبہ بن گئی پیچھے کی اور دیکھا اور وہ نمکہ کھمبہ بن گئی میں دو بار یہاں پر گیا ہوں اور آج بھی اس کا وہاں پہ سٹیچو کیت رہے ہیں مورتی کیت رہے ہیں نمکہ کھمبہ بنی ہوئی ہے ایسا کہا جاتا وہاں بورٹ بھی لگا ہوا ہے کہ یہ لوت کی بیوی ہے پہاڑی کے اوپر ایک نمک جیسا کھمبہ ہے اور اس کا اکار ہے اور یہ ہی مانا جاتا کہ یہ لوت کی پتنی ہے اور جب پربیشم سے آئے گا تو وہ پھر اس کے اندر پران آئیں گے خیر لوت کا سترہ دہائی بتیس وچن میں بھی لکھا ہوا ہے پربیشم سے کہتے ہیں لوت کی پتنی کو سمرن رکھو یعنی کہ لوت کی پتنی کو یاد رکھو لوت کی پتنی کو یاد رکھو ہالیلویہ اب پرمیشن کا سندیش کیا ہے جو آپ کے لئے ہے پرمیشن کا سندیش یہ ہے کہ پرمیشن نے یہ کہا تھا کہ پران اپنا پران لے کر بھاگ جا اور پیچھے کی اور نہ تاکنا لیکن لوت کی پتنی نے پیچھے کی اور تاکا لوت کی پتنی نے پیچھے کی اور تاکا جیسے پیچھے کی اور دیکھا اور وہ ستیچو بن گئی نمک کا کھمبہ بن گئی وہ مورتی بن گئی پرمیشن کے لوگوں میں جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مہا ماری میں اس لوگ ڈان میں جو ہانی ہو چکی ہے آپ اس پیچھے کی اور نہ دیکھیں پھر سے میں کہتا ہوں مہا ماری میں لوگ ڈان میں جو بھی آپ کی ہانی ہو چکی ہے اس کو پیچھے کی اور نہ دیکھیں اس کی اور نہ دیکھیں پھر سے اگر آپ پیچھے کی اور دیکھیں گے کہ مہا ماری کے لوگ ڈان میں ہوئی ہانی کو دیکھیں گے تو آپ بھی بیچ میں لٹک جائیں گے اگر آپ پیچھے کی اور دیکھیں گے مہا ماری میں لوگ ڈان میں ہوئی ہانی کو دیکھیں گے تو آپ بھی نمک کا کھمبہ بن جائیں گے نمک کے کھمبے کا مطلب سٹیچو آپ سٹیچو بن جائیں گے ایک مورتی کی طرح بن کر رہ جائیں گے اگر آپ پیچھے کیوں دیکھیں گے کہ مہا ماری میں اتنی میری ہانی ہو گئی لوگ ڈان کے دوران میری اتنی ہانی ہو گئی تو جیسے پت بن جاتا ہے مورتی بن جاتی ہے سٹیچو بن جاتا ہے ایسا بن کر رہ جائیں گے کیونکہ آپ کے دل دماغ میں ایک بات بیٹھ جائے گی ہائے اس لوگ ڈان میں تو میری بیجنس کا نقصان ہو گیا جیسے لوٹ کی پتنی اکدام دیکھا ہائے وہاں پر میرا وہ رہ گیا یہ ختم ہو گیا یہ نسٹ ہو گیا ہائے وہ بھی گیا وہ بھی گیا پیچھے کے اور دیکھ رہی تھی تب وہ خود بھی سٹیچو بن گئی ایک مورتی بن کر رہ گئی ہاں مہا ماری میں لوگ ڈان میں ہو سکتا آپ کے ہانی ہوئی ہو کیونکہ سب کچھ بند تھا ارث ویوستہ پر اثر پڑا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اگر آپ جنتہ کریں گے تو بیماریوں سے گھر جائیں گے ایک مورتی کتنا بنے رہ جائیں گے ستھ بھتھ سب اڑ جائے گی تو اس لیے آپ یہ سوچیں ہائے لوگ ڈان میں میرے بیجنس کا نقصان ہو گیا ہائے لوگ ڈان میں میری جوب چلی گئی ہاں بہت سے لوگوں کی جوب گئی ہے آپ کہیں گے ہائے لوگ ڈان میں میری نوکری گئی چلی ہائے لوگ ڈان میں میری مالک نے سیلری نہیں دی دن کھا نہیں دی ہائے لوگ ڈان کی کار میری جو ہے سیلری آدھی ہو گئی جہاں مجھے کام سے نکال دیا گیا ہوت سکتا ہے وہ سب کچھ ہوا ہو اور اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن آج جو پرمیشت کا سندیش آپ کے لیے ہے کہ آپ لوت کی پتنی نے جیسے پیشے مڈ کر دیکھا تھا ہائے میرا وہ گیا 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 سب کچھ اور وہ سٹیچو بن گئی جو کچھ بھی لوگ ڈان میں آپ کی ہانی ہو چکی ہے اس کو پیچھے کے اور مت تک کہیں پیچھے کو اور نہ دیکھیں ہائے ساڑھے تین مینے میں تین مینے میں لوگ ڈان رہا یہ میرا نقصان ہو گیا ماں ہماری میں یہ میں نقصان ہو گیا بیش میں لٹکے جائیں گے نہیں تو آپ یہ مطلب چنتہ نہ کریں ہائے لوگ ڈان میں کام بند تھا میں مکان کا کرایا کہاں سے دوں گا لائٹ کا بل کہاں سے بھروں گا ہائے سکول بچوں کی فیس کیسے بھریں گے آئے اب میں کیسے کروں گا جا میں کیسے کروں گی کچھ گھروں میں عورتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کی جمعہ نواری لیتی ہیں اور ان کے اوپر بوجھ ہوتا سارا کچھ گھروں میں پتی ہوتے ہیں جو ان کے اوپر سب بھار ہوتا ہے گھر کا سنبھالنے کا تو آپ یہ نہ سوچیں کچھ لوگ تو ہائے میرے مطر میرے فرینڈ جو تھے ان کی ہانی ہوگی وہ تو وہ میرا بہت فرینڈ تھا لوت کی پتنی کے بھی کئی سہلیاں ہوں گی آس پڑوسن والی اور وہ تو وہیں رہ گی اور وہ سوچ چلی ہوگی شاید کہ ہائے وہ میری مطر تھی وہ میری دوست تھی ہائے وہ بھی گئی چلی اس پرمشق کے کرود میں وہ بھی نسٹ ہو گئی لیکن میں آس جو میرے پربو نے میرے من میں ڈالا میں وہ آس آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں پربیشو نے بھی کہا لوت کی پتنی کو سمن رکھو اور آپ سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں لوت کی پتنی کی طرح پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں جو ہانی ہو چکی وہ ہو چکی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جو گھٹا پڑا ہے پڑا ہے جو نقصان ہوا ہے ہوا ہے آپ کے مطروں کا نقصان ہوا ہے آپ کی نوکری کا نقصان ہوا ہے آپ کے آپ کی دھن سمپتی کا نقصان ہوا ہے لوکڈون کے کارن سب کچھ بند رہا بہت کچھ بہت کچھ ہوا لیکن پرمیشن کے لوگو آج شو پرمیشن نے مجھے کہا میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پیچھے کی مڑ کر نہ دیکھیں پیچھے کی اور نہ دیکھیں جو ہو چکا ہو چکا ہے دیکھو ایک نیا دن آپ کا انتظار کر رہا ہے حلیلویہ حلیلویہ ایک نیا دن آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ پیچھے کی مڑ کر نہ دیکھیں پیچھے کی اور نہ تکیں جو لوکڈون میں ہو گیا ہو گیا جو بیت گیا بیت گیا جو ہانی ہوئی ہوئی کام چھوٹا شوٹ گیا نوکری شوٹ گئی مطر شوٹ گئے جو نقصان ہوا ہوا اب آپ پیچھے کی مڑ کر نہ دیکھیں اگر آپ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے اپنے دماغ پر لوڈ ڈالیں گے آپ اپنے دماغ میں چنتہ کو رکھیں گے آپ پریشانیوں سے گھر جائیں گے اور ایک مورتی کی طرح بن جائیں گے جیسے وہ سٹیچو بن گی تھی نہ آپ چل سکیں گے نہ کھا سکیں گے نہ بول پائیں گے نہ کچھ نہ ہو پائے گا اس لیے پرمیشہ کے لوگوں ایک نیا دن آپ کا انتظار کر رہا ہے حلیلویہ ایک نئے شروعات آپ کا انتظار کر رہی ہے ایک نیا کام آپ کا ایک نئے جوب آپ کا انتظار کر رہی ہے اچھا بیجنس آپ کا انتظار کر رہا ہے حلیلویہ ایک نئے شروعات ایک نئے شروعات آپ کا انتظار کر رہی ہے اگر آپ پیچھے کے اور نہیں دیکھیں گے تو آپ کے لئے ایک نئے شروعات انتظار کر رہی ہے آپ بڑھیں گے آپ دھیان دی جگہ اتپتی انیسے دھیائے اور سترہ بچن میں کیا لکھا تھا پرمیشن نے کیا کہا اپنا پران لے کر بھاگ جا اپنا پران لے کر بھاگ جا اور پیچھے کے اور مت دیکھنا اگر آپ کے پران بچ گئے ہیں پرمیشن نے آپ سے پریم کیا اور آپ کے پران بچ گئے ہیں آپ کی جان بچ گئی ہے اپنی جان بچ گئی ہے یہی بہت ہے اس مہا ماری میں ٹیلی ویجن پر انکڑے بتاتے ہیں کیسے وہاں اس دیش میں لکھوں لوگ مارے گئے کیسے کیا ہوا کیسی موتیں ہوئیں لیکن پران آپ کے بچ گئے ہیں آپ کی جان بچ گئی ہے پرمیشن کا دھنیواد کریں پیچھے کی مٹ کرنا دیکھیں ہائے میرے پرینڈ ہائے میرے دوست وہ ان کا کیا ہو گیا ان کا یہ ہانی ہو گی میرے بیجنس گیا میرا وہ گیا میرا وہ گیا میرا وہ گیا لوت کی پتنے ایک دم چنتہ کر رہی تھی میرا تو سب کچھ میرا گھنا بک گیا میرا وہ ہو گیا میرا وہ ہو گیا جو بھی اس کا گھنا ہوگا وہ وہی پر رہ گیا ہوگا آپ یہ چنتہ نہ کریں کہ پیسے کے کارن مجھے گینا بیچنا پڑا گروی رکھنا پڑا مجھے یہ کرنا پڑا مجھے وہ کرنا پڑا میرا یہ حالات ہو گئے پیچھے کے اور نہ دیکھیں بس آپ کے پران بچ گئیں پرمیشن اسے یہی کہا تھا اپنا پران لے کر بھاگ جا اگر آپ کی جان بچ گئی ہے اگر آپ کا پران بچ گئے ہیں اس مہا ماری کے کارن ایک لوکڈون میں آپ کے پران بچ گئے ہیں اس بڑے سنکٹ میں پرمیشن کا دھنیمواد کریں ہالیلویا آپ جیوت ہیں پرمیشن کا دھنیمواد کریں اس بات کے لئے پیچھے مڑکران دیکھیں آپ کے پران دیکھو صدوم اور امبورا کے میں کسی کے پران نہیں بچے کسی کی جان نہیں بچی سب مارے گئے سب کچھ نسٹ ہو گیا سب کچھ نسٹ ہو گیا لیکن پرمیشن نے موقع دیا لوت کے پریوار کو تیرے پران بچ سکتے ہیں تو اپنے پران لے کر بھاگ جا اپنے پران بچا میں تیرے پرانوں کو بچانا چاہتا ہوں لیکن اس کی پتنی پیچھے مڑکر دیکھ رہی ہے میرا وہ بھی گیا میرا وہ بھی گیا میرے وہ بھی گیا پھر سے میں آپ کو پرمیشن کا صندوق دیتا ہوں اگر آپ کے پران بچ گئے ہیں پرمیشن کا دھنیمواد کریں ارث ویوستہ پر اثر پڑا دھن سمپتی پر اثر پڑا کام بند رہے نوکریاں چلی گئیں کچھ کی سیلری کم ہوگی تنخواہ کم ہوگی بہت کچھ ہوا لیکن اس کی اور آپ اس کو اپنے دماغ میں بٹھا کر نہ رکھیں اس کی اور نہ تاکھتے رہیں ہائے میرا وہ تھا میرا وہ تھا پہلے ایسے تھے اگر پیچھے کے اور دیشتے رہیں گے سٹیچو بن جائیں گے اپنے آپ کے اوپر بیماریوں کو لے آئیں گے اس سمیں بھی پاپ کے کان پرمیش کا کرود بڑھکا تھا صدوم اور امورہ کے اوپر اور آپ کو معلوم ہے جو مہا ہماری ہے پرمیش کا کرود ہوتا ہے جیسے جل پر لوگ کے سمیں بھی ہوا تھا اس پرمیش کے کرود کے سمیں میں صدوم اور امورہ پوری پر ترہ نیسٹ ہو گیا لیکن پرمیش نے لوت کو اور اس کے پریوار کو موقع دیا تھا بچنے کا آپ کو بھی بچنے کا پرمیش نے موقع دیا ہے اس کے لوت کے پرانوں کو پرمیش نے بچا لیا تھا آپ کے پرانوں کو بھی پرمیش نے بچا لیا تھا اس لیے پرمیش کا دھنیواد کریں آپ پیچھے کے اور نہ تاکیں آگے کے اور تاکیں کیونکہ ایک نیا دن آپ کا انتصار کر رہا ہے حالیلویہ ایک نئے شروعات آپ کے انتصار کر رہی ہے حالیلویہ یہ شایہ کی پوستک میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں یہ شایہ نبی کی پوستک اس کا 28 ادھیائی یہ شایہ نبی کی پوستک اس کا 28 ادھیائی اور پانچ وچن یا لکھا ہے اُس سمیں سنو کا یہ ہوا سمیں اپنی پرجہ کے بچے ہوں کے لیے سندر اور پرطاپی مکٹ ٹھہرے گا حالیلویہ حالیلویہ کیا لکھا ہے اُس سمیں سینو کا یہ ہوا پرمیشر خود ہی سمیں ہی اپنی پرجہ کے بچے ہوں کے لیے سندر اور پرطاپی مکٹ ٹھہرے گا یہ ہوا آپ کا مکٹ ٹھہرے گا یہ ہوا پرمیشر آپ کا مکٹ ٹھہرے گا جمین اسمان سورہ چنمہ تارا گن کو بنانے والا آپ کا مکٹ ٹھہرے گا حالیلویہ دیکھو پرمیشر کے لوگو جتنا بڑا مکٹ ہوتا تھا جتنا قیمتی مکٹ ہوتا تھا اسے یہ اندازہ لگتا ہے کہ یہ کتنا بڑا راجہ ہے کتنا بڑا آدمی ہے جیسے آج کندوں پر سٹار لگے ہوتے ہیں اور ان سٹار سے یہ پتہ جلتا ہے یہ کتنا بڑا عدھکاری ہے افیسر ہے پرمیشر کے لوگو بچے ہوتاں کے لیے اس لوگ ڈان میں اس مہا ماری میں بچے ہوتاں کے لیے آپ کے پران بچ گئے ہیں بچے ہوتاں کے لیے آپ کے لیے پرمیشر کیا ہے آپ کا مکٹ پر اتاپی مکٹ ہے آپ کا پرمیشر مکٹ ہے کوئی ہلکا نہیں کوئی قیمتی ایسا قیمتی والا نہیں سنسار کو نہیں بہو قیمتی سرو شکٹی مان سرو ویعپی سرو گیانی سرو سریسٹ ساری سریسٹی کیا کرتا آپ کا مکٹ ٹھہرے گا ہالیلویہ بچے ہوتاں کا مکٹ ٹھہرے گا یہ لکھا ہے جو شایہ ستائی سدھیائے اس کا شے وچن بچے میں یکوب جڑ پکڑے گا اور ازرائل پھولے پھلے گا اور اپنے اور اس کے پھلوں سے جگت پھرچائے گا ہالیلویہ پرمیشر کے لوگوں کیا لکھا ہے بچے میں آنے والے دنوں میں جکوب جڑ پکڑے گا آپ کی بات کر رہا ہوں یکوب کو ازرائل کہا گیا اور ہم سب وشواس کرنے کے دوارا ازرائل ہی ہیں ہم پرمیشر کی قوم ہیں پرمیشر کے لوگ ہیں بہشے میں آپ جڑ پکڑیں گے پیشے مرکر نہ دیکھیں اگر آپ پیچھے مرکر دیکھیں گے تو جڑ نہیں پکڑیں گے میں پھر کہوں گا لوت کی پتنی نے پیچھے مرکر دیکھا میری ہانی ہوگی میرا نقصان ہوگا ہائے میں ماری گی میرا یہ ہوگیا میرا وہ گیا وہ سوچتی سوچا اس نے اور وہ سٹیچو بن گے مورتی بن گئی آپ پیشے مرکر نہ دیکھئے پرمیشر آپ سے کہتے ہیں بوشے میں آپ جڑ پکڑیں گے اور آپ پھولے پھلیں گے ہالیلویٰ آپ پھولے پھلیں گے آپ پھولیں گے پھلیں گے بڑیں گے اور آپ کے پھلوں سے جگت بھرزائے گا ہالیلویٰ آپ چنے لوگ ہیں آپ فلٹر کیے ہوئے لوگ ہیں آپ کو شان لیا ہے آپ کو فلٹر کیا گیا ہے آپ کے پران پرمیشن نے بچانے کا نرنے لیا ہے آپ کے پرانوں کو پرمیشن بچا لیا ہے آپ پرمیشن کی نگاہ میں بہ ملیہ ہیں اس لیے پرمیشن نے آپ کے پرانوں کو بچا لیا ہے یہ پرمیشن کی مہا کرونا کا فل ہے کہ ہم آج شیوت ہیں ولاب کی تین دہ بائیسی میں جیسے لکھا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ جڑ پکڑیں گے آپ پھولیں گے پھلوں گے اور آپ کے پھلوں سے جگت پھر جائے گا آنے والے دنوں میں چرو اور پھلیں گے اور پھولیں گے آپ آتمک طور پر پھلیں گے اور پھولیں گے آپ آپ کا بیجنس پھلے گا اور پھولے گا اور پھولیں گے حلیلویہ آنے والے دنوں میں آپ کی کھیتی پھلے گی پھولیں گے آپ کے پچھو پھلیں گے پھولیں گے آپ جڑ پکڑیں گے آپ کے پاس دھن سمپتی ہوگی آپ کی جرورتیں پرمیشن پورا کریں گے آپ کو چانیوں پر لے کر جائیں گے پرمیشن یہ ہو آمیرے پرمیشن حلیلویہ 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 وہ سمہ آپ کے لئے آ گیا ہے لیکن وہ سمہ انہیں کے لئے ہے جو پیشے مڑ کر نہیں دیکھتے جو ہو گیا ہو گیا جو ہانی ہوئی ہوئی میں یہ نہیں کہتا نہیں ہوئی جو ہوئی ہوئی جو نقصان آپ کو جھلنا پڑا پڑا اپنوں سے دور رہنا پڑا پڑا جو جو آپ کی سیلری کٹی گی کٹی گی آپ کو جوب سے ہٹایا کیا کوئی بات نہیں آپ پیشے مڑ کر نہ دیکھیں آپ کے پران آپ نے بچائے پرمیشن نے آپ کے پران کو بچا لیا یہی کو بہت ہے اور آپ پرمیشن آپ سے وعدہ کہتے ہیں کہ آپ پھول لیں گے پھلیں گے آپ گھر پھول لیں گے آپ نیا گھر بنائیں گے اگر آپ کا ایک کمرہ ہے ایک مکان ہے دو مکان ہوں گے آپ پھلیں گے اور پھولیں گے چاروں اور بڑھیں گے آپ کے گھر میں کسی اچھی وستو کی کمینا ہوگی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ دھن سمپتی کی آش کے بارے میں نہیں بولنا جائیے جب پرمیشن کہتے ہیں کہ پرمیشن سے بریم کرنے والوں کے گھر میں کسی بھلی وستو کی کمی نہ ہوگی تو میں بھی آپ سے یہ کہتا ہوں پرمیشن کہتے ہیں کہ جو پرمیشن سے بریم کرتے ہیں آپ کے کسی بھی بھلی وستو کی آپ کے گھر میں کمی نہ ہوگی آپ جاڑ پکڑیں گے پھلیں گے پھولیں گے پڑیں گے پیچھے مرکے مت دیکھئے اگر آپ سٹیچو بن گے تو سامن لگے گا آگے بڑھیں آپ قدم بڑھائیں ایک نیا کام نیا چوب نیا آپ کے لیے سویرہ سب کو شاپ کے لیے پرمیشن میں نیا کرنے والا ہوں حالیلوی آپ بڑھیں گے ہو حالیلوی اس لیے پرمیشن کے لوگوں بڑھیں آپ پرواہ نہ کریں پرمیشن آپ کے لئے بہت پش کرنے کی سامبت رکھتے ہیں اگر آپ مطی کی انجیل سترہ ادھائے اور اس کا ستائیس وچن میں جب پڑھتے ہیں پرمیشن نے پترہ سے کہا بنسی لے اور جو پہلی مشلی نکلے گی اس کے موں سے سکھا نکلے گا اور وہ سکھا ٹیکس بھر دینا میرے لئے اور اپنے لئے ٹیکس بھر دینا ایک سال کا ٹیکس پترس جب اپنے دادا کے ساتھ مشلیاں پکڑنے جاتا تھا تو کبھی بھی مشلی کے موں سے سکھا پیسہ لیتے تھے جب پھر خود مشلی پکڑنے جانے لگیا جوان تھا وہ تو پھر بھی کبھی بھی مشلی کے موں سے سکھا نہیں نکلے تھا میں گیا ہوں وہاں پر پترس گھر کے پاس میں وہ جیل ہے جہاں وہ مشلی پکڑتے تھے پرمیش کے لوگ کو جب پر بھیش نے کہہ دیا تو اس نے کنڈی ڈالی جال میں ڈیڑھ سو دو سو مشلی آج سکتی تھی ایک کنڈی ڈالی اور پہلی مشلی نکلی اس کا موں کھولا اس میں سکھا نکالا اور ایک سال کا بل بھر دیا ٹیکس بھر دیا حالیلوی پرمیش کے لوگو آپ کلی پرمیش اور بھر جنگ پکڑیں گے اور پھلیں گے اور پھولیں گے حالیلوی یا بس پیچھے مڑکے مت دیکھئے ایسا چمتکار ہوا ایک سال کا بل بھرا گیا آپ کے جیون میں پرمیشن ایسا چمتکار کریں گے کہ آپ کے سکولوں کی پیچ ایک سال کے بل مکان کا قرآیا سب کچھ بھرا جائے گا بس ایک مچھلی کا موں سے سکھا بس پرمیشن آپ کے لیے چمتکار کرنے والے ہیں آج میں پھر کہتا ہوں پرمیشن کا داس ہوتا ہوا کہتا ہوں پرمیشن آپ کے لیے چمتکار کرنے والے ہیں آپ چمتکار اپنے جیون میں آتا ہوا دیکھیں گے پرمیشن کا چمتکار اپنے جیون میں آپ دیکھیں گے بس پیچھے مڑکے مت دیکھیں ہالیلویہ 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 سب پرمیشن کا دھنیا وات کرتے ہیں سب میں آپ کے لیے پراثن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جڑ پکڑیں پھلیں پھولیں بڑیں لیکن اس سے پہلے ابھی سمیں ہے کہ ہم لوگ پرمیشن کے لیے اپنی بھینٹ ارپن کریں پہلا راجہ تین ادھیہائی پہلا راجہ پہلا راجہ بہتر بیبل میں سے اور تین ادھیہائی ہمارے راجستان میں بھی ابھی تک اشوک گہلو جو ہمارے مکہ منتری ہے انہوں نے عزاج تنی دی تارمک سطر پھولنے کے لیے حالانکہ سینٹر گورنمنٹ نے عزاج دی ہوئی ہے تو اس لیے چرچہ بھی نہیں کھل رہے ابھی ایک طریقے بعد فینسلہ ہوگا ایک طریقے اس پاس فینسلہ ہوگا تیس تریق تک تو بند ہیں یہ میں آپ کو جان کر دے رہا تھا کہ ابھی چرچہ بند ہے پہلا راجہ تین ادھیہائی اور اس کا تین وچن چار وچن پھر پانچ تین سے شروع کرتے ہیں سلیمان یہہوہ پرمیشن سے پریم رکھتا تھا سلیمان یہہوہ پرمیشن سے پریم رکھتا تھا آپ ہی کیا کرتے ہیں پرمیشن سے پریم رکھتے ہیں پرمیشن سے پریم رکھتے ہیں چار وچن سلیمان راجہ گبیون کو بلی چڑھانے گیا کیونکہ مکھے انچا ستھان وہیں تھا تب وہاں کی ویدی پر سلیمان نے ایک ہزار ہوم بیلی چڑھائے کتنے ایک ہزار ہوم بیلی چڑھائے ایک ہزار ہوم بیلی چڑھائے اور پھر گبون میں یہہوہ پرمیشن نے راہ کو سوپن کے دوارہ سلیمان کو درشن دے کر کہا جو کچھ تو چاہے کہ میں تجھے دوں وہ ہے مانگ حلیلویہ جب سلیمان نے جو پرمیشن سے پریم رکھتا تھا پرمیشن کے لیے ایک ہزار ہوم بلی چڑھائے بلی دان چڑھائیا تب اسی دن پرمیشن نے اسی رات پرمیشن نے سوپن میں درشن دے کر کہا جو کچھ تو چاہے کہ میں تجھے دوں وہ مانگ حلیلویہ جو کچھ تو چاہے کہ میں تجھے دوں وہ مانگ کب کہا جب وہ ایک ہزار ہوم بلی چڑھا چکا ہوم بلی چڑھانے کے بعد رات کو سوپن میں درشن میں پرمیشن سے بات کر رہا ہے اور آپ کو معلوم اس نے کہا مجھے بدھی چاہیے اور اس کا بارہ اور تیرہ وچن میں پرمیشن سے باتیں کرتے ہیں میں تیرے وچن کے انسار کرتا ہوں تجھے بدھی اور ویویک سے بھرا من دیتا ہوں یہاں تک کہ تیرے سمان نہ تو تجھ سے پہلے کوئی کبھی ہوا اور نہ بعد میں کوئی کبھی ہوگا پھر جو تُو نے نہیں مانگا ارثان دھن اور مہمہ دھن اور مہمہ وہ بھی میں تجھے یہاں تک دیتا ہوں کہ تیرے جیون بھر کوئی راجہ تیرے تلے نہ ہوگا حلیلویہ کب پرمیشن کہتے ہیں جو کچھ توں چاہے کہ میں تجھے دوں وہ مانگ کب کہتے ہیں جب اس نے ایک ہزار بلی دان بلی دان ایسے نہیں چڑھائے جاتے ہیں جو لوگ پرمیشن سے پریم کرتے ہیں وہ بلدان چڑھاتے ہیں جو لوگ پرمیشن سے پریم نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں بچو جتنا بچ سکتے ہیں کہیں ہمیں بھی بہتنا ارپن کرنی پڑ جائے جو پرمیشن سے پریم کرتے ہیں وہ پرمیشن کو بلدان چڑھاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں سلیمہ نے ایسا کیوں کہا ایسا کیوں کیا ایک ہزار وہ بلیدان چڑھا رہے ہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ویوستہ ویبرن ایک ادھائی گیارہ وچن ویوستہ ویبرن ایک ادھائی اور گیارہ وچن ویوستہ ویبرن ایک ادھائی گیارہ وچن ہاں تمہارے پتروں کا پرمیشور تم کو ہزار گناہ اور بھی بڑھائے اور اپنے وچن کے انصار تم کو آشش بھی دیتا رہے ہالیلویہ کتنی گناہ بڑھائے پرمیشور ہزار گناہ تمہارے پتروں کا پرمیشور یہوہ پرمیشور تم کو ہزار گناہ بڑھائے اور سلیمان یہ بات جانتا تھا کہ ہمارا پرمیشور کے نام سے ہمیں شیروعات ملا ہے کہ پرمیشور تمہیں ہزار گناہ بڑھائے تب اس نے ہزار گناہ آشش پانے کے لیے ایک ہزار ہومبلی چڑھائے اور پرمیشور اسے کہا مانگا میں تجھے کیا دوں تب پرمیشور نے اس سے سبندت دیا اس کو دھن مہمہ اور وہ سب وردان دیا جو اس نے مانگا لیکن کچھ دن کے بعد پھر آٹھ دیائی پیلا راجہ آٹھ دیائی تریسٹھ وچن آٹھ دیائی تریسٹھ وچن سکسی تری آٹھ دیائی پیلا راجہ اور جو پشو سلیمان نے میل بلی میں یہ ہوا کو چڑھائے ہوئے بائیس ہزار بیل اور ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑیں تھی اب پہلے وہ ہزاروں گناہ آشش پا رہا ہے لیکن اب وہ لکھوں میں آرہا ہے بائیس ہزار بیل ایک لاکھ بیس ہزار بھیڑیں پرمیشب اس نے چڑھائی ہزاروں میں آشش پانے کے لیے ہزاروں بلی دان کیا لکھوں میں آشش پانے کے لیے لاکھوں میں بلی دان اس نے چڑھائیا اور پھر نو عدھیائے جب اس نے یہ بلی دان چڑھائیا نو عدھیائے اور اس کا دو وچن میں لکھا ہے تب یہوہ پرمیشن نے جیسے گبون میں اس کو درشن دیا تھا ویسے ہی دوسری بار بھی اسے درشن دیا جب جیسے پہلے ہزار گناہ آشش پائنے کے لیے اس نے بلدان چڑھایا تھا اس میں درشن دیا تھا پھر بھی درشن دیا یہوہ نے اس سے کہا جو پراتنا گڑ گڑا کے ساتھ گڑ گڑا کے ساتھ مجھ سے کی ہے اس کو میں نے سنا ہے یہ جو بھوان تو نے بنایا ہے اس میں میں نے اپنا نام صدا کے لیے رکھ کر اسے پویتر کیا ہے اور میری آنکھیں اور میرا من نتے وہیں لگ رہیں گے پرمیشن بہت سے وعدے کیے بہت سے وعدے میں کہوں گا کہ لاکھوں گناہ ملین ملین پرمیشن نے انہیں آشش کی حالیلویہ تو جب آپ پرمیشن کے لیے اپنے بلدان ارپن کرتے ہیں آپ دیکھئے آپ کتنی آشش کو پانا چاہتے ہیں سو میں آپ کے لیے پراتھاں کرتا ہوں پہلے جو آپ پھینڈ ارپن کرتے ہیں اس کے لیے پراتھاں کرتا ہوں اور پھر میں آپ کے لیے سب پوری پراتھاں کرتا ہوں موسیقی 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 پیارے پرمیشر پتہ آپ کے چرنوں میں آتا ہوں دینیو آت کے ساتھ برے بوچی یہ بلیدان یہ بھینٹ یہ دشماش یہ منتے جو لوگ آپ پھر آپ kg کرتے ہیں ہزاروں گناہ عشش پانے کے لیے جو بلیدان آپ کو پھر oli کرتے ہیں لاکھوں گناہ عشش پانے کے لیے جو بلیدان آپ کو پھر دن کرتے ہیں آپ یہ بلیدان گرین کیجئے میرے پروی شہ سلیمان پہلے ایک یار بلیدان چڑھانے کے یوگے ہی تھا تو اس نے وہ بلیدان چڑھایا لیکن پرمیشر جی آپ نے انہیں بلیس کیا آشش کیا کہ وہ لکھوں بلیدان چڑھانے کے یوگے ہو گیا آج جیسے سلیمان آپ سے پریم کرتا تھا اس نے بلیدان چڑھایا آہ یہ لوگ بھی آپ سے پریم کرتے ہیں آپ کے پریم میں یہ لوگ بلیدان چڑھاتے ہیں اور ہزاروں گناہ لاکھوں گناہ آش پانے کے لیے آپ سے بلیدان ارپن کرتے ہیں میرے پرمیشہ جی یہ سارے بلیدان گرین کیے جائیں یہ سارے بلیدان گرین کیے جائیں جو بھی یہ آن لین اپنے بلیدانوں کو بھیتے ہیں وہ سب بلیدان گرین کیے جائیں میرے پرمیشہ جی ان کے لیے سور کو کھولیں اور آشش کریں یہ آپ کے گرین جو کیا ہوئے جیسے آپ نے سلمان سے کہا مانگ تو کیا چاہتا میں تیرے لی کروں آج آپ ان سے کہیں مائمہ دیجئے انہیں بھی بڑھائیں اور اونچہ کریں پرمیشر پتا پراتھاں سننے کے لیے دھنیوواد سر کے پتا پر بیشو کے نام سے پراتھاں مانگتے ہیں آمین آمین ہالیلویہ ہالیلویہ سن میں آپ کے لیے پراتھاں کرتا ہوں میرے پرمیشر پتا سی ان لوگوں کو میں آپ کے ہاتھوں میں سمپتا ہوں اور آپ کا سندیش میں نے ان کو دیا ہے کہ لود کی پتنی کی ترے پیشے مڑ کر نہ دیکھیں لوگ ڈان میں جو ہانی ہو چکی وہ ہو چکی جو نقصان ہو گیا ہو گیا جو دھن سمپتی کے نقصان ہو گیا لیکن آپ کے پران بچ گئے ہیں اب آپ جر پکڑیں گے اور آپ پھلیں گے اور پھولیں گے یہ پرمیشر جی میں نے آپ کا پہتر بچن کو سنایا ہے میرے پرمیشر پتا پربیش شماسی سی یہ جر پکڑیں پھلیں اور پھولیں میرے پرمیش mahkee جی ایک نیا سویران کے چیور میں آ چاہے میں آ چاہے ان کے بزنس میں بھڑوتری ہو پڑی شماسی جی ان کی دھن سمپتی پر بھڑوتری ہو پڑی شماسی جی ان کی دھن سمپتی کو آشش کرو ان کی مہم نہ کو پرکٹ کرو میرے پرمیشر پیتا پرمیشر جی سے آپ نے سلمان کو مہمین کو دی انہیں بھی می واگ میرے پربیش جی انہیں کو اچھی جب دیج گئے انہیں اچھی موقری دیج گئے میرے پرمیشن جی جو سوپن ان کے ٹوٹ گئے ہیں اس مہا ماری کا کارن جو ان کی امید جو ان کی آشہ ٹوٹ گئی ہے اس مہا ماری اور لوگڈون کے کارن میرے پرمیشن پتا ان کے جیون میں چمتکار ہونے دیت گئے جو لوگ ودیش جانے والے تھے وہ دیش میں ویجا لگنے والا تھا اور لوگڈون کے کارن سب کچھ بند ہو گیا ان کے پھیلنے آسی پڑی کی پڑی رہ گئی پر بھی یہ شمسی آپ کے چیون میں چمتکار کرنے والے ہیں اور ایک نیا دن آپ کا انتظار کر رہا ہے آپ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں آگے کیا اور دیکھیں ہالیلویا آپ چھڑ پکڑیں گے ریبانہ سکھا برو سکھا ریبانہ سکھا برو سکھا جو کچھ ان کا نقصان ہو چکا جو کچھ بھی ہانی ہانی ہو چکی میرے پرمیشن پتا آپ اپنے سرگ سے اسے پورا کر دیجئے میرے پرمیشن سکھا انہیں آششت کریں آشش کریں پربو چی اور میں آپ سے کہتا ہوں آپ کی جو نوکری کھو چکی ہے آپ کی جو جاب کھو چکی ہے پربو یہ شمسی آپ کے جیون میں چمتکار کرنے والے ہیں اور ایک بڑی چوب ایک جب بڑی نوکری آپ کو دینے والے ہیں پرمیشن مسیجی آپ ان دنوں میں اپنے جیون میں چمتکار کو دیکھیں گے ہالیلویا اپنے دنوں میں اپنے جیون میں ان دنوں میں چمتکار کو دیکھیں گے ریبالا سکھا برو سکھو برو سا ریبانا سکھا ربارا پربو یشو مسیح آپ کے لئے بہت کچھ نیا کرنے والے ہیں مشلی کے موہ سے سکھا نکلنے ہی والا ہے آپ جو چنتہ کرتے ہیں کیسے میں بل بھروں گا کیسے میں مکان کا کریا چکاؤں گا کیسے میں فیس بھروں گا کیسے میں گھر چلاوں گا کیسے میں کسٹیں بھروں گا آپ کے لئے وہ سب کچھ پربو یشو مسیح پورا کرنے والے ہیں ایک مچھلی کا موہ کھلے گا سکھا نکلے گا ہالیلویا ریبارا بوسکھو برو نما ایک وقتی آئے گا اور اپنے موہ سے بولے گا کہ میں تیرے لئے یہ کرنے والا ہوں ہاں آپ سے میں کہہ رہا ہوں آپ کے جیون میں پربو چمتکار کرنے والے ہیں ایک مچھلی کے موہ سے سکھا اور ایک آدمی آپ کے پاس آئے گا اور اپنے موہ سے وہ آپ کے لئے بولے گا کہ میں تیرے لیے یہ کرتا ہوں میں تجھے جو پر رکھتا ہوں میں تجھے نوکری دیتا ہوں میں تجھے دھن کے دھن تجھے دیتا ہوں ربست ختم برو بنی شکے بے اوہ ہالیلویہ اور میں پہلتن کرتا ہوں پہتراتماں کے لئے بھی پر بیشتشین پہتراتماں سے پھریں انہیں بخشا بولنے لگیں انہیں بخشا بولنے لگیں انہیں بخشا کے پردان دیں ربستک برو سکھ بنا آہ آلیلویا وہ رے برایا برا بردان بھی مهمہر پر برو برو سکھا پر آہ ان کے مجمéra بنا کیا متقار کریں پربو پہترانٹمہ سے بعد پاترانٹمہ سے پہرے پہترانٹمہ سے پھرے ہیں بہترانٹھنے جب زیرہ کرو میرے پر بریشید دیا کرو میرے پر میشربی تا پیتا پربوشی پر بیشید مسیح جی میں ان کے لیے پر بہترانی چاہتا ہوں جو کہ بیمار ہیں ایساری بیماری پر بیشو کے نام سے نکل اگر آپ کے کہیں بھی درد ہوتا ہے تو آپ درد پر ہاتھ رکھ لیجئے نہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے میں پراتھاں کرتا ہوں ایساری درد پر بیشو کے نام سے تو جا کر دیتا ہوں اگر کسی کے گانٹ ہے تو آپ اپنے گانٹ پر ہاتھ رکھ لیجئے نہیں تو اپنے رکھ لیجئے نہیں تو اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیجئے نہیں تو اپنے ماتھی پر ہاتھ رکھ لیجئے اے ساری گانٹ ٹیومر پر بیشو کے نام سے تجھا دیتا ہوں ان سریوں کو شوڑ دیں نکل تیرا یہاں کوئی ادخار نہیں ہے یہ پر بیشو کے لوگ ہیں ہر ترین کی بیماری پاہنسا لے کا سر تک ہے ہر پترین کی بیماری آنکھوں کی بیماریاں پر بیشو کے نام سے دور ہو آنکھوں کی بیماریاں پر بیشو کے نام سے دور ہو آپ آنکھوں پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں پر بیشو کے نام سے آنکھوں کی بیماریاں دور ہوں پر بیشو کے نام سے گلے کی بیماریاں دور ہوں پر بیشو کے نام سے گلے کی بیماریاں دور ہوں پر بیشو کے نام سے پیٹ کی بیماریاں دور ہوں پر بیشو کے نام سے دماغ کی بیماریاں دور ہوں پر بیشو کے نام سے کانوں کی بیماریاں دور ہوں پر بیشو کے نام سے سانس لینے میں کوئی بھی تکلیف ہو دور ہو جائے گردے پر بیشو کے نام سے ٹھیک ہو اکڈینی ٹھیک ہو پر بیشو مسی کے نام سے پھپڑے سانس لینے میں صحیح ہو سکن پرولم دور ہو جائے ساری الرجی پر بیشو کے نام سے دور ہو جائے پر بیشو کے نام سے بی پی نارمل رہے پر بیشو کے نام سے اے شگر کی بیماریاں دور ہو جائیں اے شگر کی بیماریوں پر بیشو کے نام سے نکلو پر بیشو کے نام سے چنگائی کو مانگتے ہیں سارے خون کی کمی کمجوری دور ہو پربیشو مسی کے نام سے بخار پربیشو کے نام سے نکل خانسی پربیشو کے نام سے نکل اس مہماری کا اثر ان پر نہ ہو پربیشو جی ان کی پلیٹے سیل کمجور ہیں تو وہ بڑھ جائیں پربیشو کے نام سے پورے ہوں پاؤں سے لے کاسے تک شولی جگئے لیور میں کوئی بھی خرابی ہے وہ دور ہو جائے پربیشو کے نام سے سوالنگ دور ہو جائے سوجن دور ہو جائے نس سنٹان جو ہیں پربیشو کے نام سے وہ سنٹان کو جنیں پرمیشو پربیشو کے نام سے بلس کریں ان کے پتا پرمیشو ہے پربیشو جی ان کے بیٹے بیٹیوں کو بلس کر پربیشو جی ان کے پشوں کو آشش کرو ان کے ان کی کھیتی کو آشش کریں پربیشو جی ان کے بیجنس کو آشش کریں پربیشو مسی جی پربیشو کے نام سے کینسر کی بیماریاں دور ہو جائیں پربیشو کے نام سے گپت بیماریاں دور ہو جائیں بوا سیر کی بیماریاں پربیشو کے نام سے نکلیں پربیشو کے نام سے نکلیں ورہ برس اکھا برنا سکھو برو ویوا میں جو بندن ہے وہ بندن ٹوٹیں ویواہک ویوا میں جو بندن ہے رکاپٹیں ہیں جو رکاپٹیں ٹوٹیں اور اچھے بندن جو ہیں پربیشو جی شادی کے بندن میں جو بند جائیں میرے پربیشو جی نے سفلتہ دیں میرے پرمیشہ جی نے سفلتا دے میرے پرمیشو جی جو سٹڈی کر رہے ہیں جو اگزام دے رہے ہیں میرے پرمیشہ انہیں بلس کر پرمیشی سفلتا دے دانیل کی طرح پروینتا دے پرمیشی شاستروں میں فرمیشو دہا کرو پرمیشو جی انہوں پر انگرہ کرو انہیں سنبھالو انہی رکша کرو میرے پرمیشر پیدا جس بات کے لئے میں نے پراتنان کی اس بات کے لئے میں پراتھن کرتا ہوں کوئی بھی بیماری ہے پاؤں سے لے کا سر تک ہر ایک بیماری پر بیسو کے نام سے نکل جائے ان سری رنگ کو شوڑے اور نکلے پر بیسو سے اپنا ہاں بڑھا شو اور انہیں چنگا کریں چمڑی کے روک دور ہو جائیں سکن پرولم دور ہو جائیں پر بیسو کے نام سے چیرہ ساف ہو جائیں پر بیسو کے نام سے ہر ایک کمی کٹی دور ہو جائیں ان کے گھر پر ان کی جہرورتیں سرک سے پوری ہوں میرے پرمیشر جی ان کا مل لگے پراتھنہ میں جن کا من پراتھنہ میں نہیں لگتا ان کا من پراتھنہ کرنے میں لگے موسم پرہ پر location پڑھنے میں من لگے ماں باپ کے یہ اگیا کاری ہو میرے پر بوسی دیاء کرو ان کا جو مکان بنانا چاہتے ہیں جو گھر لینا چاہتے ہیں جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں انہیں بلس کرو جو گاڑی لینا چاہتے ہیں انہیں بلس کرو پربیشو مسیح جی آپ کے نام سے جو بڑے پھلے پھولے میرے پربیشو پتا پربیشو جی عاشق کرو یہ ہے ہماری پراتھنا سورگیا پتا پربیشو مسیح کے نام سے مانگتا ہوں آمین آمین اب مرا سورگیا پربیشو آپ کی رکشہ کرے آپ کو سنبھال کے رکھے اپنے ہاتھوں میں اٹھائے رہے یہ میں شیروا دیتا ہوں پتا پتا پتر پتر آتما کی نام سے اور سب اللہ کہیں آمین آمین آمین